اور جب نبی پھول ہیں تو پیارے حسن و حسین اور پیاری بیٹی نبی کی فاطمہ بھی پھول ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول موزہ حضرات آئیے سب مل جل کر کے ایک مرتبہ اپنے اور سارے جہان کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مدنی تاجدار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں آپ کون ہیں پیار سے بولو سب لوگ ایک زبان ہو کر بولو مسلمان کہتے کسے ہیں آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جس کے پاس مذہب اسلام ہوتا ہے تو گویا کہ آپ کے مذہب کا نام اسلام ہے آپ کے مذہب کا نام تو کبھی آپ نے غور کیا کہ اسلام کا معنی کیا ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آج کی میری تقریر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اسلام کا معنی ہوتا ہے مان لینا پیار سے بولیے کیا معنی ہوتا ہے بولیے بولیے اسلام کا معنی مان لینا لفظ اسلام کا معنی ہوتا ہے مان لینا تو آپ اسی لیے مسلمان ہیں کہ آپ نے اللہ کو معنی ہے آپ اسی لیے مسلمان ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول کو معنی ہے آپ اسی لیے مسلمان ہیں کہ آپ نے اللہ کے فرشتوں کو معنی ہے آپ اسی لیے مسلمان ہیں کہ اللہ کے کتابوں کو آپ نے معنی ہے آپ اسی لئے مسلمان ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور دوزق کو آپ نے مانا ہے آپ اسی لئے مسلمان ہیں کہ آپ نے بادے موت حساب و کتاب کو مانا ہے آپ اسی لئے مسلمان ہیں کہ جو پیدا ہوا اس کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے یعنی موت کو آپ نے مانا ہے آپ اسی لئے مسلمان ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو آپ نے مانا ہے اگر کوئی بندہ ان ساری چیزوں کو مان لیتا ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں اب آپ سے کوئی پوچھے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں تو اس کو جواب دے دیجئے گا آسانی سے بولی بھائیہ جواب دے دیجئے گا مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو مان لیتا ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا فرمایا آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں ہے اور حضرت آدم سے لے کر آج تک کروڑوں عربوں کھربوں آدمیوں کو خدا نے پیدا فرما دی اور ابھی سے لے کر قیامت تک عربوں کھربوں انسانوں کو خدا پیدا فرمائے گا لیکن دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے کبھی آپ کا سابقہ پڑتا ہوگا کسی ایسے آدمی سے جو کہتا ہوگا میں یہودی ہوں کبھی آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی کسی ایسے انسان سے جو کہتا ہوگا میں قادیانی ہوں کبھی آپ کا سامنا ہوتا ہوگا ایسے آدمی سے جو کہتا ہوگا میں پنجابی ہوں کبھی آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی ایسے آدمی سے جو کہتا ہوگا میں نصرانی اور عیسائی ہوں آپ سینہ ٹھوک کر کے اس کے سامنے کہتے ہوں گے میں مسلمان ہوں لیکن جس قرآن کو آپ مانتے ہیں اس قرآن سے کبھی آپ نے پوچھا اے قرآن یہ بتا کہ پوری دنیا میں انیک مذہب کا نام لینے والے لوگ ہیں مگر تمام مذہب میں سب سے سچا مذہب کونسا ہے سب سے اچھا مذہب کونسا ہے سب سے پیارا مذہب کونسا ہے سب سے پسندیدہ مذہب کونسا ہے اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن ایک جواب دے گا اور وہ کیا جواب دے گا اسی جواب کو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھا ہے اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں بٹے گا تو انشاءاللہ تعالی آج کی تقریر سے اگر آپ کچھے مسلمان ہیں تو پکے مسلمان بن کے اٹھیں گے اور اگر پکے مسلمان ہیں تو اپنے مسلمان ہونے کو اور مضبوط بنا کر کے اٹھیں گے توجہ حاضر ہے ارے بولو بھائی دھیان حاضر ہے ہماری طرف متوجہ ہو یا جانے کا چکر ہے توجہ کے ساتھ سنو ماں بہنیں بیٹھی ہو تم بھی دھیان سے سنو اس دنیا میں جتنے لوگ آئے سب کا اپنا اپنا مذہب لیکن اس مذہب کا نام ہمارے سامنے جو ہے وہ مذہب ان کا اپنا من گھڑک مذہب خود ساختہ مذہب اپنا بنایا ہوا مذہب اپنا گڑھا ہوا مذہب یہودی مذہب جس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے یہودہ نام کا بندہ گزرا اس بندے کو فولو کرنے والوں نے اپنے مذہب کا نام اس یہودہ کی طرف منصوب کر دیا اور یہودہ سے یہودی بن گئے نصرانی اور عیسائی مذہب کے لوگ چونکہ جس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس جگہ کا نام ناصیرہ تھا اس جگہ کی طرف اپنے مذہب کو منصوب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مذہب کا نام نصرانی رکھ دیا بودھ مذہب بودھشت لوگوں کو کہا جاتا ہے ان کے مذہب کا جو پہلا شخص گزرا وہ بودھ نام کا تھا اس کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو اس کی طرف منصوب کر کے اپنا نام بودھشت رکھ لیا لیکن واہر مسلمان تمہارا مذہب لانے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مذہب جہاں آیا وہ شہر مکہ ہے تمہارا مذہب جس ملک میں آیا وہ ملک ملک عرب ہے تمہارا مذہب آج سے چودہ سو سال پہلے آیا لے کے آنے والے محمد مگر مذہب کا نام مذہب محمدی نہیں ہے جس شہر میں آیا وہ شہر مکہ لیکن مذہب کا نام مذہب مکہی نہیں ہے جس ملک میں آیا اس ملک کا نام عرب لیکن مذہب کا نام مذہب عربی نہیں ہے بلکہ مذہب کا نام مذہب اسلام ہے پیار سے بولو نہ لانے والے کی طرف منصوب نہ جس جگہ آیا اس جگہ کی طرف منصوب نہ جس ملک میں آیا اس ملک کی طرف منصوب بلکہ اس کا نام مذہب اسلام ہے اور اسی مذہب اسلام کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا سخاوت حسین برکاتی مالدہ کے اس پیالی سی پشتیہاجی پارا میں اس بات کا اعلان کر دو کہ اس دنیا میں بہت سارے مذہب آئے یہودی مذہب کچھ بھی نہیں ہے نسرانی مذہب کچھ بھی نہیں ہے سارے کے سارے مذہب والوں کو بتا دو کہ خدا دنیا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو اسی نے جنم دیا جنت اور دوزق اسی نے بنائے جنات کو اسی نے جنم دیا انسان کو اسی نے جنم دیا کالا رنگ اسی نے دیا گورا رنگ اسی نے دیا سولے لوگوں کو اسی نے پیدا کیا مردوں کو اسی نے بنایا عورت کو اسی نے بنایا سب کے سر میں بھیجا دیا اور بھیجے میں عقل و شعور دیا اور جب عقل و شعور دیا ہے تو وہ عقل کونسا مذہب قبول کرے تو بتا دینا انت دینا عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے پیار سے بولو اللہ کے نزدیک کوئی مذہب ہے تو پیار سے بولو مذہب اسلام ہے اور ابھی رمضان شریف کا مقدس مہینہ گزرا اس مقدس مہینے میں آپ روزے سے رہے آپ نے قرآن پڑھا آپ نے نمازیں پڑھی آپ نے تراوی پڑھی آپ جانتے ہیں کہ کس مذہب کے قانون پر آپ نے عمل کیا بولو بولو پیار سے بولو جھمکے بولو کس مذہب کے قانون پر مذہب اسلام کے قانون پر اور اس مذہب اسلام کا پیغام کہاں سے آتا ہے قرآن سے ملتا ہے اور قرآن کب نازل ہوا ہے بولو نا بھائی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے لیکن یہ رمضان کے مہینے میں قرآن جب نازل ہوا کیا دنیا میں قرآن رمضان کے مہینے میں آیا نہیں لوہ محفوظ سے عرش آزم پہ قرآن رمضان کے مہینے میں آیا لیکن قرآن لوہ محفوظ سے عرش آزم پہ رمضان میں آ گیا لیکن زمینی سطح پہ اب قرآن جو آ رہا ہے ایک سال نہیں دو سال نہیں پانچ سال نہیں دس سال نہیں بیس سال نہیں بلکہ پورے تئیس برس کا زمانہ لگ گیا اس تئیس برس میں قرآن پاک اس روح زمین پر آیا پورے قرآن میں تیس پارے ہیں پورے قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھیاست آیتیں ہیں پورے قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں میرے مصطفیٰ چالیس برس کی عمر میں مکہ کی دنیا میں نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور اعلان کرنے کے بعد تیرہ برس تک مکہ میں رہتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کے پاس تیرہ برس تک جبریل قرآن لے کے آتے رہے اور تیرہ برس کے بعد مصطفیٰ مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاتے ہیں دس برس تک مدینے میں رہتے ہیں قرآن دس برس تک جبریلِ امین مدینے شریف میں لے کر آتے رہے تو مصطفیٰ کی مکہ کی زندگی تیرہ برس ہے مصطفیٰ کی مدنی زندگی دس برس ہے تیرہ اور دس مل کر کے تئیس برس ہوئے تئیس برسوں میں قرآن اترتا رہا لیکن یہ قرآن کب اترا کیسے اترا جبریل امین لے کے آتے رہے مگر کب لے کے آتے رہے بندوں کو جب جب جیسی ضرورت پڑتی گئی وہیسی ضرورت ان کی پوری کرنے کے لیے میرا خدا کبھی دو آیت دے کر کے بھیجتا کبھی پانچ آیت دے کر کے بھیجتا کبھی تین آیت دے کر کے بھیجتا کبھی ایک سورہ دے کر کے بھیجتا کبھی کچھ آیتوں کو دے کر کے بھیجتا تئیس برسوں میں قرآن پاک آ گیا اور جب نبی نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے آخری حج فرمایا اور آخری حج کے وقت میں میرے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو حاجیوں کے ساتھ میں مکت المکرمہ کے اس میدان میں کھڑا کیا جس کے بعد مصطفیٰ نے ایک پیاری سی تقریر کی اور اعلان کیا کہ میرے صحابہ آج کے بعد شاید تم مجھے دوبارہ حج کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکو گے اے میرے صحابہ آج میں جو تمہارے سامنے خطاب کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس میدان کا یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہو اس کے بعد اس میدان میں مجھ کو تقریر کرتے ہوئے تم دیکھ نہ سکو گے ایسے ماحول میں جبریل امین اتر گئے اور قرآن پاک کی آخری آیت یہ قرآن کی آیت لے کر اتر گئے اور اتر کے جیسے رسول کو سنایا تو رسول کونین نے صحابہ کو سنا دیا سننا تھا کہ صحابہ زور زور سے رونے لگے پوچھا گیا تھا صحابہ اور دن قرآن آتا رہا مگر آپ روتے نظر نہیں آئے آج رونے کی وجہ کیا ہے تو صحابہ کہہ رہے تھے قرآن کا تیور بتا رہا ہے یہ آخری آیت ہے اب رسول کونین ہم سے جدہ ہونے والے ہیں اب مصطفیٰ ہم سے پردہ لینے والے ہیں کیا قرآن کی آخری آیت میں لکھا گیا ہے اللہ کا فرمان تھا محبوب آج کے دین میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر میں نے عام کر دیا اور میں تم سے تمہارے لیے تمہارے دین کو دے کر کے میں تم سے راضی ہو گیا مصطفیٰ چانے رحمت سنا رہے تھے صحابہ رو رہے تھے کہ آخری آیت آگئی ہے اب قرآن اترنے والا نہیں اب مصطفیٰ رہنے والے نہیں اب مصطفیٰ چلے جانے والے ہیں آج آخری حج ہے آخری حج کے موقع سے رسول نے یہ آیت سنا دی مصطفیٰ چانے رحمت کا یہ سنانا تھا صحابہ رو رہے تھے لیکن نبی کی زندگی بتا رہی تھی میرے صحابہ رو نہیں رو نہیں قرآن آگیا آخری آیت آگئی لیکن صبح قیامت تک اس روح زمین پر کوئی دین نہیں رہے گا اگر دین رہے گا تو سچا دین مذہب اسلام رہے گا اس دین کو ماننے والے مسلمان رہیں گے اے میرے صحابہ اس دین کو لے کر کے جبریل میرے پاس عرب کی دنیا میں آئے تھے لیکن اب یہ دین اور یہ مذہب عرب تک محدود نہیں رہے گا عرب سے نکلے گا عجم میں پہنچے گا ایشیا میں پہنچے گا عرب سے نکلے گا افریقہ تک پہنچے گا افریقہ سے نکلے گا یورپ تک پہنچے گا انسانی آبادی سے نکلے گا پہاڑوں تک پہنچے گا جنگلوں تک پہنچے گا پھر دنیا نے دیکھا تھا کہ چودہ سو سال کا زمانہ گزر رہا ہے کوئی دین اتنی تیزی سے نہیں پھیلا کوئی مذہب اتنی تیزی سے نہیں پھیلا تلوار اٹھانے والوں کو بولنا چاہوں گا کہ تاریخ میں کسی دین کو پیش کر دو کسی مذہب کو پیش کر دو جو اتنی تیزی کے ساتھ پھیل گیا ہو نہیں پیش کر سکتے اگر کوئی دین ہے تو مذہب اسلام ہے دین اسلام ہے مسلمان ہے جو چودہ سو سال میں دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر کے کالوں کو بھی کلمہ پڑھا رہا ہے گوروں کو بھی کلمہ پڑھا رہا ہے پیار سے بولے سبان اللہ اس لئے میرا قرآن کل بھی باقی تھا آج بھی باقی ہے اور ہمیشہ ارے بولو بولو ہمیشہ باقی رہے گا اس لئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کیا بابو پیار سے بولو قرآن اللہ باقی تو کلام بھی باقی اللہ باقی کلام بھی باقی اچھا آپ مسلمان ہیں آپ سے ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ چار کتابیں بڑی مشہور ہیں چار کتابیں بولو بولو چار آسمانی کتابیں بہت مشہور ہیں ایک کا نام توریت دوسرے کا نام زبور تیسرے کا نام انجیل اور چوتھے کا نام پیار سے بولو قرآن یہ چار کتابیں مشہور ہیں توریت حضرت موسیٰ پر زبور حضرت داود پر انجیل حضرت عیسیٰ پر اور قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چار کتابیں اتاری گئے لیکن آج اگر کوئی توریت پر عمل کرے وہ مسلمان ہوگا آج اگر کوئی زبور پر عمل کرے وہ مسلمان رہے گا آج اگر کوئی انجیل پر عمل کرے مسلمان رہے گا نہیں توجہ کے ساتھ سنیے معلومات میں اضافہ کیجئے اچھے مسلمان بنیے تاکہ کوئی سوال کرے تو اب اس کو جواب دے سکے توریت انجیل زبور تینوں اللہ کی طرف سے آئے مگر ان پر عمل کرنے سے کوئی آج اللہ کا محبوب نہیں رہے گا جب تک قرآن نہیں آیا تھا انجیل پر عمل ہو رہا تھا جب تک انجیل نہیں آیا تھا زبور اور توریت پر عمل ہو رہا تھا لیکن قرآن جب آ گیا اب پہلی والی کسی بھی کتاب پر عمل بولو بولو نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا توجہ حاضر کرو میں دو جملوں میں بتا دوں توجہ حاضر کرو یہ کون اس طرح بات کر رہا بھائی یہ بڑے ہیں کی بچے ہیں بچے ہیں ان کو سمجھا جائیں توجہ حاضر کرو توریت کیا ہے انجیل کیا ہے زبور کیا ہے اور قرآن کیا ہے سنو توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی شریعت کا قانون اس میں لکھا زبور حضرت دعوت پر نازل ہوئی عبادت اور ریاضت کا قانون اس میں لکھا اور انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی باطنی اور روحانی باتیں اس میں لکھی لیکن جب قرآن آگیا اب توریت کا چیپٹر بن زبور کا چیپٹر بن انجیل کا چیپٹر بن کیوں اس لیے کہ توریت میں صرف شریعت کا قانون ہے زبور میں صرف عبادت اور ریاضت کا قانون ہے انجیل میں روحانی اور باطنی علوم ہیں لیکن جب قرآن بعد میں آ رہا ہے تو قرآن نے کہا کہ تینوں کا چیپٹر بن کرو میں آ گیا کہ تمہارے آنے سے یہ چیپٹر بن کیوں ہوگا کیسے لیے ہوگا کہ توریت میں شریعت کا علم ہے میں شریعت کا علم لے کے آ رہا ہوں زبور میں عبادت اور ریاضت کا علم ہے انجیل میں روحانی اور باطنی علوم ہے میں روحانی اور باطنی علوم کا خزانہ لے کے آ رہا ہوں بتا یہ چلا کہ قرآن میں تو قرآن میں بڑوں کے عدب کرنے کا طریقہ موجود تو قرآن میں چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کا طریقہ موجود تو قرآن میں مردوں کا حکم موجود تو قرآن میں عورتوں کا قانون موجود تو قرآن میں بچوں کا قانون موجود تو قرآن میں زندوں کا قانون موجود تو قرآن میں مردوں کا قانون بھی موجود تو قرآن میں کاروبار کرنے کا قانون بھی موجود تو قرآن میں خرید اور فرق کا قانون بھی موجود قرآن میں پہننے اورنے کا قانون بھی موجود اے دنیا والوں میرے مصطفیٰ کی عمر شریف تئیس برس ہے تئیس برس میں قرآن جا رہا ہے قرآن پڑھتے رہو یہ تھیوری ہے اور میرے نبی کو دیکھتے رہو یہ پریکٹیکل ہے جو تھیوری کو سمجھے وہ قرآن پڑھے اور جو تھیوری کو نہ سمجھ سکے وہ میرے محبوب کو اٹھتا ہوا دے کہ پریکٹیکل سمجھ میں آ جائے پیٹھتا ہوا دے کہ پریکٹیکل سمجھ میں آ جائے اس لیے مصطفیٰ تئیس برسوں میں قرآن پڑھتے بھی رہے قرآن سمجھاتے بھی رہے لیکن آج چودہ سو سال کا زمانہ گزر گیا نبی کو پردہ لیے ہوئے تو پردہ لے لینے کے بعد اب دنیا والوں کو پریکٹیکل کیسے بتائی جائے کہ اسی لیے خوص آزم نے ملاد کی محفل سجائی غریب نماز نے ملاد کی محفل سجائی امام آزم نے ملاد کی محفل سجائی امام شافعی نے امام ملاد کی محفل سجائی سرکار کٹرہ کے دولہ نے ملاد کی محفل سجائی بہرائیس کے مشعود نے ملاد کی محفل سجائی آپ کے اسی مالدہ کے سرکار سرکار علاہ الاپنڈوی نے ملاد کی محفل سجائی پرہلی کے آلہ حضرت نے ملاد کی محفل سجائی مہارہرہ کے بزرگوں نے ملاد کی محفل سجائی آپ کے علماء نے ملاد کی محسن سجائی آپ کے دادا پر دادا نے ملاد کی محسن سجائی اور کہا کہ گھر سے لے کر مسجد تاکہ قرآن موجود ہے تھیوری موجود پریکٹیکل کہاں سے لاؤ گے نبی کی ملاد سجاؤ نبی کا ملاد ہے تو نبی کی ملاد بیان کرنے کے لئے مولانا آئیں گے ادھر تھیوری پڑھو گے ادھر پریکٹیکل سنو گے تو انسان کو مسلمان ہونے کا سمجھ نہ آ جائے یار سے بولے سبحان اللہ اسی لئے ہر دور میں میلاد منانا ضروری ہے ہر دور میں میلاد منانا ضروری ہے تاکہ اس میلاد میں رسول کی پیدائش کو بھی بیان کرو رسول کے بچپنے کو بھی بیان کرو رسول کی جوانی بھی بیان کرو رسول کے مکی زندگی کو بھی بیان کرو رسول کے مدنی زندگی کو بیان کرو رسول بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے وہ بھی بتاؤ رسول بچوں کے ساتھ کیسے تعلق پیش فرماتے تھے وہ بھی بتاؤ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے وہ بھی بتاؤ رسول بیٹھتے کیسے تھے وہ بھی بتاؤ رسول کھانا کیسے تناول فرماتے تھے وہ بھی بتاؤ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے وہ بھی بتاؤ رسول حج کیسے کرتے تھے وہ بھی بتاؤ اس لیے مصطفیٰ جانِ رحمت کی زندگی یہ مسلمانوں کے لیے پریکٹیکل ہے اور جس کو پریکٹیکل کی ضرورت ہے وہی ملا کی محفظ سجائے گا اس لیے حاجی پڑا والو نوجوانوں میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں رمضان ملا مصطفیٰ کے صدقے میں روزہ ملا مصطفیٰ کے صدقے میں تراوی ملی مصطفیٰ کے صدقے میں اعتقاب ملا مصطفیٰ کے صدقے میں تاکراتے ملی مصطفیٰ کے صدقے میں شب قدر ملی مصطفیٰ کے صدقے میں عید الفطر ملی مصطفیٰ کے صدقے میں نئے کپڑے ملے مصطفیٰ کے صدقے میں دو نماز دو رکعہ نماز پڑھنا کا حکم بلا مصطفیٰ کے صدقے میں جب سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے میں مل گیا تو آپ حاجی پارا کے نوجوانوں نے فیشلہ کیا کہ نماز سے عید تو پڑھ لیں گے روزہ تو رکھ لیں گے تراویہ تو پڑھ لیں گے اعتقاد تو کر لیں گے عید میں نئے کپڑے تو پہل لیں گے لیکن جس نبی کے صدقے میں ملا ہے اس نبی کو چھوڑ کے نہیں کریں گے اسے عید الفطر بھی منائیں گے عید ملاد النبی بھی منائیں گے اسی لئے آلہ حضرت نے لکھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے بولیے سبحان اللہ پیار سے بولیے ماشاءاللہ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے علماء اور شورہ سے سنا ہے خاجہ باہر سے انڈیا آئے بولیے نہ بھائی خاجہ باہر سے انڈیا آئے اور ہندوستان کے جتنے بھی اولیاء ہیں سب خاجہ کے آستانے پہ جا کے سلامی پیش کی اور سلامی پیش کر کے خاجہ کو اپنا منیٹر بنایا اپنا قائد اور لیڈر بنایا اور لیڈر بنا کر کے پوچھا خاجہ امرک کی قربو اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آئی پیل چل رہی ہے اور آئی پیل میں وہ ٹیم ہار جاتی ہے جو ٹیم اپنے کیپٹن کے مشورے سے فیلنگ نہیں کرتی ہے لیکن کیپٹن گیارہ کھیلاریوں کو مستعیدی کے ساتھ ایک جگہ پہ کھڑے ہوکے فیلڈر بنا کر کے سجا دیتا ہے کسی کہتا داہنی طرف رہو کسی کہتا باہنی طرف رہو کسی کو کہتا باؤنڈری کے پاس جاؤ کسی کو کہتا بلکل وکیٹ کے پر کے بغل میں رہو ارے بولیے ہے یا نہیں اگر ایک بول میں چوکہ لگ گیا تو فورا ہاتھ کا اشارہ کر کے ایک فیلڈر کو وہاں سے ہٹا کے پھر وہاں کرتا ہے لیکن اگر کوئی فیلڈر اڑ جائے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تم ہی کے امی جانینا تم ہی کے تمہار کوتھا رامی مان بونا تم ہی کے اگر کوئی کھلاری کہ دے تو اس کو گیٹ آؤٹ ہو جانا پڑے گا ارے بولو نا جی گیٹ آؤٹ ہو جانا پڑے گا اس لیے کہ ٹیم کے کیپٹن وہ چاہیتا ہے کہ فیلڈنگ ایسی سجاؤں تاکہ کوئی گین زمین پہ گرنا نہ پائے بلکہ زمین پہ آنے سے پہلے کیچ کر لیا جائے کوئی گین باؤنڈری سے باہر نہ جانا پائے حضرات اگر یہ بات آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ مجھ کو بتائیے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک خانقہ نہیں انیک خانقہ ہے آپ نے دیکھا اجمیر شریف اسی ہندوستان میں ہے آپ نے دیکھا مارارہ شریف اسی ہندوستان میں ہے آپ نے دیکھا بریلی شریف اسی ہندوستان میں ہے آپ نے دیکھا بہرائی شریف اسی ہندوستان میں ہے آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا چوچہ شریف اسی ہندوستان میں ہے آپ نے دیکھا دیوہ شریف اسی ہندوستان میں ہے آپ نے دیکھا مراد آباد شریف اسی ہندوستان میں ہے آپ نے دیکھا دھام نگر شریف اسی ہندوستان میں ہے آپ نے دیکھا کٹرہ شریف اسی ہندوستان میں ہے آپ نے دیکھا علاؤلہ پندوی کی بھارگاہ یہ مالدہ شریف اسی ہندوستان میں ہے یہ پورے ہندوستان میں یہ بزرگوں کے مزارت کیا ہیں کیوں ہیں کیسے ہیں تو آپ کو جواب یہی ملے گا کہ آنے والے خاجہ مصطفیٰ جانِ رحمت کے شہزادے مدینے سے پیغام لے کر آئے تھے وہ کون سا پیغام تھا جو 23 برسوں تک خدا نے قرآن کی شکل میں مصطفیٰ جانِ رحمت کو عطا فرمایا تھا اس پیغام کو میرے رسول نے خواب میں آ کر خاجہِ معین الدین کو عطا کیا تھا اور معین الدین جب بھارت میں آئے تھے ہندوستان کے تمام ولیوں کی برگاہ کو دیکھ لو یہ سب سر جوڑ کر آستانِ غریب نواز پہ جب پہنچے تو میرے خاجہ ہندوستان کے راجہ نے سارے بزرگوں کو مذہب کا قانون دے کر کے دین کا قانون دے کر کے اسلام کا قانون دے کر کے پورے ہندوستان میں پھیلا دیا جب وہ پھیل گئے اب دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان میں اسلام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی ہے اس لیے کہ اسلام کو ہم نہ آگے نہیں بڑھا رہے ہیں خاجہ آج میری آگے بڑھا رہے ہیں باپندوہ کے شہم شام آگے بڑھا رہے ہیں کٹرا کے دولہ آگے بڑھا رہے ہیں کچھوچا کے مختوم آگے بڑھا رہے ہیں برعیلی کے عالی حضرت آگے بڑھا رہے ہیں مارارہ کے شاہب الحسین آگے بڑھا رہے ہیں پیار سے بولو سبحان اللہ جھوم کے بولو ماشاء اللہ گویا کے بڑھانے والے یہ ہیں اور لا کر پہنچانے والے کھا جا ہے پیار سے بولیے نا جھوم کے بولیے اب یہاں ٹھہر کر کے ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایک بات امام صاحب بیٹھیں یہاں پہ امام صاحب یہ جھومے میں بیان کریں گے کہ لوگوں آپ حضرات مزید سے جب نکلیں نماز پڑھ کے تو پچاس پچاس روپیا موزین صاحب کے ہاتھ میں دے کر کے جائیں اس لیے کہ آشام میں مسجد میں افتار کا انتظام کیا جائے گا تو پچاس روپے امام صاحب کے اعلان کرنے کے بعد کون دے گا جو امام صاحب کو دل سے مانتا ہوگا اگر امام صاحب کو دل سے مانے گا تو ان کی بات کو مانے گا اگر دل سے ان کو نہیں مانا تو ان کی بات کا کوئی ویلو نہیں رہے گا اگر دل میں امام کی محبت ہے تو بات کا بھرم ہے دل میں امام کی محبت نہیں تو بات کا بھرم نہیں اگر یہ بات آپ نے سمجھ لیا ہے تب سب مسلمان مرد و عورت کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو جو کہا گیا کہ تم اسلام والے ہو اسلام والوں میں سب سے پہلی چیز خدا کے رسول کو ماننا فاطمہ کے اببہ کو ماننا حضرت حسنین کریمین کو ماننا حضرت حسنین کریمین کے نانا کو ماننا مکی سردار کو ماننا مدنی تاجدار کو ماننا اگر کوئی نبی کو نہ مانے اور نبی کے لائے ہوئے قرآن پر عمل کرے تو اس کے عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر کوئی نبی کو نہ مانے ان کے بتائی ہوئے طریقے پر پانچ وقت نماز پڑھے تو ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں نبی کو نہ مانے لیکن ان کے بتائی ہوئے زکاة کے قانون کو مانے تو اس قانون کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں اگر زکاة کو فائدہ بخش بنانا چاہو اگر نماز کو فائدہ بخش بنانا چاہو اگر قرآن کی تلاوت کو فائدہ بخش بنانا چاہو اگر روزے کو فائدہ بخش بنانا چاہو اگر تسبیح تحلیل کو فائدہ بخش بنانا چاہو تو جو طریقہ مصطفیٰ جانِ رحمت نے دیا ہے اپنے دل کو پہلے اس نبی کی ذات سے جھوڑ لو جس کا دل نبی سے جتنے مضبوطی سے جھوڑ جائے گا اس کا عمل اتنا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہوا نظر ہے اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو آئیے میں آپ کو دہلی کی سرزمین پہ لے جانا چاہیتا ہوں توجہ حاضر کیجئے دہلی کے راستے میں ایک کنوہ ہے جس کنوہ کے پاس سے گزرنے والے رہگیروں کو پانی پلایا جاتا ہے پانی پلانے والا خدا کا ایک بندہ ہے جو رہگیروں کو صبح و شام پانی پلاتا ہے پانی پلانے والے کو لوگ روپیہ دو روپیہ دیتے ہیں کوئی دعا دے دیتا ہے کوئی کھانے کو کچھ سامان دے دیتا ہے جلتا بنتا ہے لیکن ایک دن پیاسوں میں گزرنے والے ایک اللہ کے ولی گزرے میں ان کو بھی پیاس لگی تھی انہوں نے بھی پانی پیا پانی پی کر کے کہا کہ اے پانی پلانے والے مجھ سے کچھ مانگ لو مجھ سے کچھ طلب کر لو اس نے کہا کہ میں کچھ مانگوں گا نہیں جو تمہارا دل چاہے مجھے عطا کر دو بولو سبحان اللہ میں کچھ مانگوں گا نہیں جو تمہارا دل چاہے بولو بولو اللہ والے نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا اللہ والے نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے اپنی انگلی سے اس کی ہتھیلی میں ایک لکھ دیا کتنا لکھا پیار سے بولو ایک لکھ دیا لکھ کر کے آگے چلے گئے دوسرے دن جب وہ بندہ آیا پانی پلانے کے لیے کوئی پینے آیا ہو یا نہ آیا ہو غیب سے اس کو ایک روپیہ روزانہ ملنے لگا وقت گزرتا رہا ایک دن ایک خدا کا دوسرا بندہ ولیے کا ملایا ہے وہ بھی پانی پیا پی کر کے کہا مجھ سے کچھ مانگ لو اس نے کہا میں مانگوں گا نہیں جو تب یہ چاہے دے دو اس نے کہا ہاتھ بڑھا دو جیسے ہاتھ بڑھایا اللہ والے نے ماتے کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے دیکھا ایک لکھا ہوا ہے اس کے بغل میں اس نے ایک زیرو بڑھا دیا اب بڑھا کر کے چلا گیا وہ تو چلا گیا مگر خدا کی طرف سے غیر سے اس کو روزانہ دس روپے ملنے لگے جار سے بولو سبحان اللہ حضرات دس روپیہ کم نہیں تھا دس روپیہ کم نہیں تھا آج کے بچوں کو دس روپیہ اسکول جانے کے ٹائم ماہ اگر دے تو وہ دس روپیہ اس کو کم لگتا ہے لیکن اگر عمر دراز لوگوں سے میں پوچھوں تو ان کا جواب ہوگا کہ ہم لوگ جب اسکول جاتے تھے تو اما پانچ پئیسہ دس پئیسہ دیتی تھا ارے بولیے نا جی پانچ پئیسہ دس پئیسہ تو بیس پچیس سال تیس سال پہلے پانچ پئیسہ دس پئیسے کا کتنا مقام تھا حضرات سائکڑو برس پہلے دس روپیہ کا مقام کتنا بلند ہوگا وقت گزرتا رہا روزانہ دس روپے ملتے رہے اللہ اللہ فیرک اللہ کا ولی ایک دن آیا ہے اس نے بھی پانی پیا سہراب ہو لیا سہراب ہو کر کے کا پانی پلانے والے بڑا تھنڈا پانی پلایا میں نے پی لیا کچھ مجھ سے مانگ لے لے کہنے لگا میں مانگوں گا نہیں جو تب یہ چاہے مجھ کو دے دو کہا ہاتھ بڑھا جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ماتے کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے دیکھا ایک اور ایک زیرو لکھا ہے اس نے بگل میں ایک زیرو کا اور اضافہ کر دیا دوسرے ہی دن سے اس کو سو روپے ملنے لگے اللہ اللہ ایسے ہی ایک چوتھا بندہ بھی ایک دن آیا اس نے بھی ایک زیرو بڑھا دیا حضرات آج کے دور میں ہزار روپے مل جائے ایک مزدور کو تو دوسرے دن کمر میں درد کا بہانہ بنا کر کے سو جائے اس لیے کہ دو دن کی مزدوری ایک ہی دن میں مل گئی لیکن آج سے سی کرو برس پہلے ایک ہزار روپے کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی وہ بندہ کیا کیا جب روزانہ ہزار روپے غیب سے ملنے لگے اس نے پانی پلانا بند کر دیا اپنے گھر پہ جا کے سویا آرام کیا وقت گزرتا رہا کونہ کہاں بندہ کہاں وہ بھی گھوم پھیر کر کے پھر ایک دن جب اسی راستے سے گزرا پیاس کا احساس ہوا کونہ کے پاس آیا دیکھا پلانے والا کوئی نہیں لوگوں سے پوچھا وہ بندہ کہاں گیا جو پانی پلاتا تھا لوگوں نے کہا کہ آج کئی مہینے ہو گئے وہ بندہ لا پتہ ہو گیا اس لیے کہ پانی پلاتے پلاتے اب وہ بندہ شاید تھک گیا ہے آنا جانا بھول گیا ہے اللہ والے نے کہا مجھے اس کے گھر لے چلو اور جب گھر پہنچایا گیا نظر سے نظر ملی بندے نے دیکھا کہاں مجھ کو تم نے پہچانا کہاں نہیں پہچانا کہ یاد کرو ایک دن میں تمہارے کونے سے پانی پیا تھا اور پی کر کے میں جب جانے لگا تھا تو تمہیں کچھ دے کر کے گیا تھا لیکن تم اتنے کاہل نکلے جب خدا دیتا ہے تو سستی آہی جاتی ہے جب خدا دیتا ہے تو آدمی کاہل ہو جاتا ہے مگر نہیں نہیں اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھلے دن کو بھولتا نہیں امیر بننے کے بعد بھی اپنی غریبی زندگی کو جو یاد رکھتا ہے وہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اللہ انہوں نے کہا کہ بندے تم کو خدا نے دینا شروع کیا تو تم نے پانی پلانے جیسی نیکی کو چھوڑ دیا ارے پانی پلانا جو نیکی ہے اس کا اندازہ تم کو نہیں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اپنا ہاتھ بڑھا جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا انہوں نے اولائیت والی نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایک لکھا ہے بازو میں ایک دو تین زیرو لکھے ہوئے ہیں انہوں نے جو دیا تھا اس پر انگلی چلایا ایک انہوں نے لکھا تھا اسی ایک پر انہوں نے انگلی چلا دیا انگلی چلانا تھا وہ ایک کٹ گیا اور جیسے ایک کٹا ہے وہ اسی دن سے تین زیرو تو ہیں مگر ایک روپیہ اس کو نہیں مل رہا ہے دس روپے تو بہت بڑی بات ہے ایک سو روپے تو بہت بڑی بات ہے ایک ہزار روپے تو بہت بڑی بات ہے ایک کو کٹا تھا تین زیرو کا ویلو ختم ہو گیا تھا ایک کو مٹایا تھا تین زیرو کا پاور ختم ہو گیا تھا ایک کو ختم کیا تھا تین زیرو رہ کے بھی نہیں رہے تھے ایک کو مٹایا تھا تین زیرو مٹ چکے تھے ایک کو دفن کیا تھا تین زیرو خود بخود دفن ہو گئے ایک کٹا دوسرے دن سے ایک ہزار کیا ایک سو کیا دس روپیا کیا ایک روپے بھی اس کو نہیں ملے بتا یہ چلا ایک ہو تب ہی زیرو کا مقام ہے ایک نہ ہو تو زیرو کا کوئی مقام نہیں اگر اس کو سمجھ لیا ہے تو سخاوت حسن برکاتی سے سن لو اے مومنوں تمہارے ہاتھ میں کٹرہ کے دولہ کا دامن ہے تمہارے ہاتھ میں میاں مسرور کا دامن ہے تمہارے ہاتھ میں میاں مسعود کا دامن ہے تمہارے ہاتھ میں حضرات حسنین کریمین کا دامن ہے تمہارے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن ہے اسی دامن کے صدقے میں تمہارے سینے کو خدا نے عشق رسول کا مدینہ منایا ہے عشق رسول حیقیا محبت نبی حیقیا سن لو بزرگان دین لکھتے ہیں نبی کی محبت ایک کی جگہ پہ ہے نماز زیرو کی جگہ پہ روزہ زیرو کی جگہ پہ حج زیرو کی جگہ پہ سکات زیرو کی جگہ پہ نبی کی محبت ایک کی جگہ پہ ہے اگر محبت ہے تو زیرو کام دیں گے اور اگر محبت نہیں ہے تو ایک بھی زیرو تم کو کون کام نہیں دے سکے بات میری سمجھ آئی آپ کو ارے پیار سے بولیے نا جھونکے بولیے نبی کی محبت ایک کی جگہ پہ ہے اگر ایک ہے تو تین و زیرو کا کام ہے ایک نہیں تو تین و زیرو کا کوئی مقام نہیں تو آج کے دور میں کچھ لوگ جو نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں روزے کی تبلیغ کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کی تبلیغ کر رہے ہیں چل رہے ہیں تو تسبیدانہ پڑھ رہے ہیں لیکن انہی کے سامنے جب نبی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر کہ یا نبی سلام علیک پڑھو کہتے ہیں نہیں نبی تو مردہ ہیں یا نبی کہیں گے نہیں ہم کہتے ہیں نبی کو اللہ تعالی نے علم غیب اتا کیا قیامت تک کیا ہوگا نبی کے پاس ہے کہا نہیں نہیں یہ علم تو اللہ کے پاس ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کا نام آ جائے تو انگوٹے کو چوم لو کہا نہیں چومنا چاہیے یہ چومنا بیدات ہے نبی کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایسے کرو کہ کلمے کے پہلے ٹکڑے میں لا الہ الا اللہ اللہ کے معبود ہونے کے اعلان کلمے کے دوسرے ٹکڑے میں اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے اعلان ہے خدا نے اپنی مخلوق میں ان کو بڑا بنایا ہے کہا نہیں نہیں ان کی تازم اتنی کرو ان کی عزت اتنی کرو جتنی عزت اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہو اپنے اببا کی کرتے ہو اپنے دادا پر دادا کی کرتے ہو میں آج کی محفل میں انہیں مخاطب کر کے یہ کہنا چاہوں گا نادانو تم نے سمجھا نہیں ارے خدا کو بھی تم نہیں پہچانتے یہ تو مصطفیٰ جانِ رحمت کا صدقہ ہے کہ خدا نے مکہ میں نبی کو پیدا فرما کر کے خدا نے اپنی عبادت کے لائق تم کو بنا دیا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کو پیدا کرنا اگر مقصود نہ ہوتا تو زمین بھی نہ ہوتی آسمان بھی نہ ہوتا چاند سورج بھی نہیں ہوتے مصطفیٰ جانِ رحمت کا صدقہ ہے کہ تمہارے جس جس میں سانسیں چل نہیں ہیں اس لئے اٹھو تو تمہارا اٹھنا بولے نبی نبی بیٹھو تمہارا بیٹھنا بولے نبی نبی چلو تمہارا چلنا بولے نبی نبی سو تمہارا سونا بولے نبی نبی اسی回ی کسی شاعر نے کہا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلِ اللہ کہتے کہتے اس لیے سنیوں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی نماز آپ کا روزہ آپ کا حج آپ کی زکاة آپ کا قرآن کا پڑھنا آپ کی عبادت و ریاضت خدا قبول فرماتا ہے اس لیے کہ ایک سلامت ہے پیار سے بولیے کیا سلامت ہے ایک سلامت ہے یعنی نبی کی محبت سلامت ہے اگر وہ ایک سلامت نہ ہو تو ارے بولو پھر نماز روزہ کا کوئی فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں جب زبان سے آپ بولتے ہو تو اب آپ مجھ سے سنو اس دور میں جس دور میں ہم اور آپ پیدا ہوئے زندگی گزارنا بہت کٹھین ہے بہت کٹھین ہے اتنا کٹھین کہ ہمارا یہ بھولا بھالا نوجوان جس کے سر پہ ٹوپی دیکھا اس کو کہا یہ مسلمان ہے جس کے چہرے پہ داڑی دیکھا کہا مسلمان ہے جس کو کرتہ پاجامہ میں دیکھا کہا مسلمان ہے جس کو نماز پڑھتا وہ دیکھا کہا مسلمان ہے جس کو روزہ رکھتا وہ دیکھا کہا مسلمان ہے جس کو قرآن پڑھتا وہ دیکھا کہا مسلمان ہے جس کو تذبیح پڑھتا وہ دیکھا کہا مسلمان ہے ارے یہ سب تو زیرو کی جگہ پہ ہیں کبھی ٹٹولا اس کے دل کو ارے بولو نا بھائی کبھی ٹٹولا اس کے دل کو نہیں ٹٹولا شادی کرے گا تو اپنی بیٹے کا رشتہ اسی گھر میں تیہ کرے گا اپنی بیٹی دینی ہوگی تو اسی کا گھر دیکھے گا اور دیکھے گا تو کیا دیکھے گا بلڈنگ ہے کی نہیں ہے لمبا کاروبار ہے کی نہیں ہے گاڑی ہے کی نہیں ہے باڑی ہے کی نہیں گھوڑا ہے کی نہیں ہاتھی ہے کی نہیں بیٹی دینا ہو تو دیکھے گا گھر سنسار کیسا اب بیٹی لانا ہو تو اس کا کاروبار دیکھے گا کہ مال دے گا کی نہیں مال دے گا کی نہیں اگر محلے کا امام صاحب مولانا صاحب سمجھائے ارے فلا صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے کس کے گھر میں آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں ارے مولانا آپ سمجھتے نہیں ہیں ارے کس کے گھر سے بیٹی لا رہے ہیں آپ سمجھتے نہیں مولانا اچھا پندرہ سال مولانا مدرسے میں پڑھا تو بوکا کچھ نہیں سمجھے گا آپ ہی سمجھدار ہو سب کچھ آپ ہی سمجھو گے آپ نے اس کی گاڑی دیکھی آپ نے اس کی باڑی دیکھی آپ نے اس کی ہاری دیکھی آپ نے اس کا گھوڑا دیکھا آپ نے اس کی ہاتھی دیکھا آپ نے اس کی دکان دیکھی آپ نے اس کا کاروبار دیکھا کبھی دل کو ٹٹولا عشقِ رسول ہے کی نہیں محبتِ نبی ہے کی نہیں مولانا آپ سمجھتے نہیں ہیں بیٹی ہوتی تو ہم نہیں دیتے بیٹی لانا ہے نا لے آئیں گے ارے دوسرا بہت سارا گھر ہے اور آپ سمجھتے نہیں دوسرے گھر میں شادی کریں گے تو کیا ملے گا زیادہ سے زیادہ پلسر یا گلیمر یہی تو ملے گا لیکن فلا کے گھر سے لائیں گے تو فور بھی لائیں گے بیٹی لا رہے ہیں دوبارہ کلمہ پڑھوا کر کے گھر میں نکال دوبارہ پڑھوا لیں گے رشتہ قائم جو ہو رہا بیٹی لانے کا قائم ہو رہا ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے ہونے والا یہ بیٹا داماد ہم نے اکثر دیکھا ہے سسرال کی محبت میں مابا کو بھول جاتا ہے سالی کی محبت میں بہن کو بھولتا سارو کی محبت میں بڑے بھائی کو بھولتا ساس سسر کی محبت میں اببہ امہ کو بھول جاتا سرحج کی محبت میں اپنی بھابی کو بھول جاتا ماں کہے گی بیٹا سسرال جا رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ ایک کلو مٹھائی لے کر جانا مگر بیوی کو چپکے سے کہتا امہ کی باپ پہ ناراض مت ہونا امہ دیکھنے تھوڑی جا رہی ہے گیارہ کلو لڈو کا آرڈر دے کر مٹھائی لے کر سسرال جاتا ہے تو جو لڈرکا شادی کے بعد باپ ماں کو چھوڑ سکتا سسرال کی محبت میں سالی کو چھوڑ بہن کو چھوڑ سکتا سالی کی محبت میں بھائی کو چھوڑ سکتا ہے سارو اور سالے کی محبت میں اسے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ رسول پاک کو نہیں چھوڑے گا ایک نہیں ہزاروں مثال ایسی ہیں کہ جب تک شادی نہیں کیا تھا وہبی کے گھر میں تب تک جلوس میں آگے آگے رہتا تھا سلام پڑھنے میں آگے آگے رہتا تھا جلسہ کرنے میں آگے آگے رہتا تھا چندہ دینے میں آگے آگے رہتا تھا نبی کا نام آتا تھا تو انگوٹہ چومتا تھا نبی کے نام پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا تھا فاتحہ کا اعتمام کرتا تھا لیکن شادی جیسے ہو گئی جوں جوں وقت گزرتا گیا پکہ وہاں بھی نہیں بنا مگر کچھا بن جاتا ہے فاتحہ کے ٹائم میں پیچھے رہے گا سلام کے ٹائم میں پیچھے رہے گا انگوٹہ چومنے کے ٹائم ہاتھ نیچے رکھے رہے گا اگر کہو گے کہ انگوٹہ کیوں نہیں چومتے ہو تو کہے گا کہ انگوٹہ چومنا کوئی ضروری نہیں ہے حضرات دیکھیں کس طرح تبدیلی آتی جا رہی ہے اس لیے میرے بسرگو اور دوستو میں کہنا یہ چاہیتا ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیتے ہو اپنی زندگی کو بچانا چاہیتے ہو اپنے آمال حسنہ کو بچانا چاہیتے ہو اپنی شریعت کو بچانا چاہیتے ہو اپنے قانون کو بچانا چاہیتے ہو صرف کرتہ پاجامہ توپی داری دیکھ کر نماز روزہ حج زکاة دیکھ کر کے کسی کو مسلمان مت کہنا بلکہ تمہاری نظروں کے سامنے جو وہبیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہو جو بندی فرقے سے تعلق رکھتے ہو جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہو غیر مقلدین سے تعلق رکھتے ہو ہرگیز ہرگیز ان کے گھر پہ نہ بیٹی دو نہ بیٹی لاؤ اگر بیٹی دے دیئے تو بیٹی مرتدہ ہو گئی پیدا ہونے والی ساری اولار اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے لانت والی ہو گئی اور اگر بیٹی لے آئے تو بیٹا تمہارے چنگل سے نکل کر مرتد ہو جائے گا تم سننی رہو گے بیٹا وہاں بھی ہو جائے گا بچھو بچھو اس لیے کہ تمہارے اس مالدہ میں آج سے پچاس برس پہلے دولہ میاں اسی لیے آئے تھے تیز برس پہلے میاں مسروری اسی لیے آئے تھے اور ابھی میاں مسروری اسی لیے آتے ہیں کہ تمہارا گھر بچے یا نہ بچے تمہارے سینے میں عشق رسول بچائے محبت نبی بچائے اسی لیے آلہ حضرت عظیم البرکت مجتید ملت امام حمد رضا خان قلم اٹھا کے تحریر فرماتے ہیں اور یوں لیکن رقم تراز ہے مصطفیٰ جانِ رحمت سے پیار کرو پیار کرو پیار کرو کتنا پیار کتنی محبت آلہ حضرت دیکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں پیار سے بولی سبحانہ اللہ جو وہاں نہیں تو ارے بولو نا بھائی جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو بعد موت تیسی دنیا میں رسول سے عشق کرو رسول سے محبت کرو محبت کا اسی توجہ حاضر کرو اس دنیا میں چھ ہزار چھ سو تیہتر پہاڑ ہیں کتنے یاد رکھو کتنے چھ ہزار چھ سو چھ ہتر پہاڑ ہیں ان میں کچھ پہاڑوں کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا سرندی پہاڑ بہت بلند ہے اس لیے کہ حضرت آدم جنت سے اسی پہ اتارے گئے بولو سبحان اللہ جودی پہاڑ بہت مقدس ہے اس لیے کہ نو علیہ السلام کی کشتی وہیں پہ رکھی ارے بولو نا بھائی جبلِ حرہ بہت مقدس ہے اس لیے کہ غارِ حرہ اسی میں ہے اور جبلِ سور بہت بڑا مقام رکھتا اس لیے کہ رسول نے مدینہ کے سفر میں غارِ سور میں آرام فرمایا جن کے بولیے جبلِ رقیم بہت پیارا بہاڑ ہے اس لیے کہ اصحابِ قحب وہیں پہ آرام کر رہے ہیں اور جبلِ سبیر بہت پیارا پاڑ ہے اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا کر جس دمبے کو زبا کیا گیا تھا وہ دمبہ اسی پہاڑ پہ اتارا گیا تھا جن کے بولو سبحان اللہ پیار سے بولو جبلِ سفار جبلِ مروہ بہت مقدس ہیں اس لیے کہ اس پہاڑ کو نسبت ہے حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کی اممہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی بی 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 حاجرہ کی ذات سے منصوب ہے اور جبلِ رحمت بہت پیارا اس لیے کہ حضرتِ آدم اور حضرتِ ہوا کے بیچ وہی ملاقات ہوئی اور زبر جبلِ تور بہت پیارا بہت مقدس ہے اس لیے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم پر وہی پہ توریت نازل ہوئی ارے جھن کے بولو میں نے تم کو تاریخ کی بات بتائی ہے تاریخ کی بات بتائی ہے اگر قوتِ حافظہ مضبوط ہے تو یاد رکھ لو اے نوجوان پیار سے بولیں سبحان اللہ لیکن انہی مقدس پہاڑوں کے بیچ ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کو اہد کہتے ہیں جھن کے بولے کیا کہتے ہیں اہد آقاِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ میں تشریف لے گئے ایک طرف حضرتِ صدیقِ اکبر دوسری طرف حضرتِ عثمانِ غنی اور ساتھ میں حضرتِ علی مرتضی نبی بھی ہیں صدیق بھی ہیں حضرتِ عثمان بھی ہیں حضرتِ علی بھی ہیں اس پہاڑ پہ جیسے رسولِ کونین قدم رکھے رسول کے روزے سے مدینے پاک میں تین میل کی دوری پر وہ پاہ رہے ہیں وہی اہد پاہ رہے ہیں جیسے رسول نے قدم رکھا تو وہ پہاڑ فرتِ محبت میں اچھلنے لگا جھنکے بولیے حضرتِ پانی کا اچھلنا تو دیکھا آپ نے پتھر کا بھی اچھلنا دیکھا ہے ارے بولو دیکھا ہے نہیں دیکھا تو دیکھو اس کو دیکھنے کے لئے آؤ ذرا سا ایک روایت اور سن لو توجہ ہے نا ارے بولو بھائی آقاِ کریم مزیدِ نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں رونے کی آواز آ رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ کون رو رہا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نظر دوڑاتے ہیں مگر رونے کی آواز تو آ رہی رونے والا نظر نہیں آتا آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ کنارے کیا ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایک لکڑی ہے آقا فرماتے غور سے دیکھو سنو تو اسی لکڑی کے رونے کی آواز وہ لکڑی کیا تھی اس کا نام اس تونے ہنانہ تھا ارز کرتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ وہ لکڑی کیوں رو رہی ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ ممبر بنایا تم نے مسجد میں جب تک ممبر بنایا نہیں تھا مسلمان کم تھے تو میں اسے ہی مزید نبوی میں کھڑے ہو کر اس لکڑی پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتا تھا لیکن مسلمانوں کی تعدہ جب بڑھ گئی ممبر بنوا دیا اب میں ممبر پہ آ گیا ہوں اس لکڑی کو رکھ دیا ہوں وہ لکڑی رو رو کے مجھ سے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ مجھ کو جب ٹیک لگاتے تھے چھوتے تھے تو میرا دل بڑا ہو جاتا تھا مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے کہ آپ نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے میرے صحبہ مجھ سے وہ جدہ ہوئی ہے لکڑی غم میں رو رہی ہے سراغ میں رو رہی ہے مسلمانوں انسان کو تو روتا ہوا دیکھا ہے مگر لکڑی کو روتا ہوا نہیں دیکھا آؤ مسید نبوی میں نبی کی محبت میں لکڑی بھی روتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ نبی کی محبت ہے نبی کا پیار ہے نبی کا عشق ہے وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر سرکار نے قدم رکھا سرکار نے رہ بولیے تو پہاڑ اچھلنے لگا جم کے بولیے نا میرے نبی نے اپنی ایڑی ماری مار کے اشارت فرمایا اے اہود ٹھہر 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 تیرے سینے پر ایک نبی کھڑا ہے تیرے سینے پر ایک صدیق کھڑا ہے تیرے سینے پر دو شہید کھڑے ہیں پیار سے بولیے مچل جاؤ مسلمانوں ٹھہر ٹھہر تیرے سینے پر ایک نبی کھڑا ہے تیرے سینے پر ایک صدیق کھڑا ہے تیرے سینے پر دو شہید کھڑے ہیں جیسے نبی کا ارشاد سنا پہار تھم گیا بولے پیار سے بولیے نا پہار تھم گیا آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ انسان تو جنت میں جائے گا اگر خدا کو راضی کیا ہوگا نبی سے محبت ہوگی نیک انسان ہوگا جنت میں جائے گا مگر جنت میں جب انسان جا رہا ہوگا تو پرودگار عالم اہد پہاڑ کو بھی جنت میں بھیجے گا صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ اہد پہاڑ کیوں آقا فرماتے ہیں سنو یہ تیس چھ ہزار چھ سو چھ ہزار چھ سو پہاڑوں میں یہ اہد پہاڑ جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے میری عقیدت اس کے سینے میں ہے مجھ سے پیار ہے مجھ سے محبت ہے تو محبتِ رسول کی بنیاد پر یہ جا رہا ہے بہار جنت میں پتا چلا جس کے دل میں عقیدت نہیں ہوگی وہ دوزخی بنے گا اور جس کا سینہ عشقِ رسول سے لپریز ہوگا وہ جنتی بنے گا اس لیے مسلمانوں مصطفیٰ سے پیار آپ نے کیا ہے اگر نہیں کیا ہوتا تو عید الفطر کے دن عید ملاد النبی نہیں سجاتے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے اگر پیار نہیں کیا ہوتا تو اپنا ہاتھ کسی ولی کے ہاتھ میں اپنا نہیں دیا ہوتا اگر آپ امام سے محبت کرتے ہیں رسول کو رازی کرنے کے لیے اگر نمازی سے محبت کرتے ہیں رسول صراط کو رازی کرنے کے لیے اگر مولانا سے محبت کرتے ہیں رسول کو رازی کرنے کے لیے مجھے کہہ لینے دو کوئی مرید اگر اپنے پیر سے محبت کرتا ہے اس کا بھی مقصد ہوتا ہے میرے رسول رازی ہو جائے اسی لئے آپ نے شاہ مسعود سے بھی پیار کیا میاں مسرور سے بھی پیار کیا آپ نے سدولہمیہ سے بھی پیار کیا غریب نواز سے آپ محبت کرتے ہیں غوثِ آزم سے آپ پیار کرتے ہیں حسن و حسین سے آپ پیار کرتے ہیں علی و مرتضی سے پیار کرتے ہیں فاروق و عثمان سے پیار کرتے ہیں سدی کے اگبر سے پیار کرتے ہیں یہ ماں بی بی فاطمہ سے پیار کرتی ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ والے سے محبت اسی لئے کی جاتی ہے تاکہ رسول راضی ہو جائے اور جس سے رسول راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جائے جھوم کے بولے سبحان اللہ تیسی لیے میں کہہ رہا تھا کبھی دولت دے کر کے نہ اپنی بیٹی دینا نہ کسی کی بیٹی لانا اگر بیٹی دینا ہو یا بیٹی لانا ہو دولت نہ دیکھو اگر دیکھنا ہو تہزیب دیکھو تمتن دیکھو پیار دیکھو عشق رسالت دیکھو محبت نبی دیکھو حب نبی دیکھو اہلِ بیت سے پیار دیکھو پنجتن کا عشق دیکھو نبی کی پارگاہ میں محبتوں کے نظرانے دیکھو تب اپنی بیٹی دو تب اپنی بیٹی لاؤ کتر اب اس سے پرچھین اور بولیے نہ بھائی اب اس کے لئے کیا ضروری ہے ایک جلسہ کرنے سے محبت نبی دین میں پیدا ہو جائے گی نہ ایک ٹا جلسہ ایک برسو بیتر آپ کی کور بین تو محبت نبی سے آپ کا سینہ لبرز ہو جائے گا ارے بولو بھائی نای آپ کے لئے ضروری آپ کے گاؤں میں مکتب ہے بچوں کے پڑھنے کا ارے بولو مکتب ہے بچے پڑھنے جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو مولانا بناو میں یہ نہیں کہتا سب کو حافظ بناو میں یہ بھی نہیں کہتا سب کو قاری بناو مولوی بناو اتنا مولوی بن کے کرے گا بھی کیا اتنا حافظ بن کے کرے گا بھی کیا ایک ٹھوہ حافظ کو رکھا ہے کتنا بیتر دیتا ہے بولین ڈرتے ہیں کہ کتنا دیتا ہے آپ کم زیادہ کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہیں مجھ کو بتائیں کتنا دیتا ہے کتنا ایک تیس سو پچاس یعنی ایک سو تین ساڑھے تین روپیہ ایک دن کا ارے بولو نا جی اس کا گھر چلے گا ارے بولو اس کا گھر چلے گا مہنگائی کا جو عالم ہے گھر چلے گا ارے ایک ایک پاؤچ تیل لینے کے لئے بھی آپ جا رہے ہیں نمزان شریف میں تو پتہ چلا ہوگا نا آپ لوگوں کو ایک پاؤچ تیل کھابار تیل کتنا لیتا ہے دو سو روپیہ اس کی بیوی نہیں ہے اس کا بچہ نہیں ہے وہ بھی کچھ لوگوں کی نظر بھی ایسی اگر اچھا کپڑا پہن لیا وہ دیکھو مولوی کہیں سے ہاتھ لمبا مارا ہے ایک مولوی بیچارہ اس مزید میں نماز پڑھاتا ہے ایک تیس سو پچاس روپیہ یہ شرم کرنے کی بات ہے نوجوانوں شرم کرنے کی بات ہے آپ لوگ جو باہر باہر کام میں جاتے ہو اگر بستی غریب ہے تو کام کرنے والا لڑکا آپس میں کومیٹی بنائے اور بنا کر کے ہر مہینے پچاس پچاس روپیہ ہر لڑکا چندہ دے کے ایک جگہ کرے اور مزید سے ایک تیس سو ملتا ہے ملیں ہم الگ سے ان کو پانچ ہزار روپیہ دے گا ہر مہینے کومیٹی بنا کر کے تاکہ ایک مولوی کا پیٹ بھر سکے اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو مولانا نہیں بناتے چونکہ جس مولانا کو رکھے ہیں اس کو کم دیتے ہیں سوچتے ہیں میرا بچہ ہی بنے گا تو وہ بھی کم پائے گا حضرات مذہب اسلام کا فروغ کب ہوگا جب مولانا کا پیٹ نہیں بھرے گا تو دین کا کیا کام کرے گا مذہب کا کیا کام کرے گا اس لیے مسجد میں امام رکھو تو اس کو تنخہ بے تن دو اچھا خاصا تاکہ اس کا دل لگا رہے اور دل جمعی سے کام کرے تو مکتب میں پڑھنے پڑھانے کی بات میں کر رہا تھا مولوی نہ بناتے ہوں مت بناو مولانا نہیں بناتے ہوں نہ بناو مگر مکتب میں پابندی سے ماؤ سنو اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو بھیجو سب قرآن نہ پڑھے سب نماز نہ سیکھے